جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایسا نشکہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ ان مریضہ کے لئے ان عورتوں کے لئے جن کو مہواری جوانا حیز جوانا رک رک کی آتا ہے پہلے میں جوانا علامات بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے جوانا کون کون سی جوانا علامتیں پی جاتی ہیں مہواری جس کی وجہ سے رک جاتی ہے ان کی جوانا علامات کیا ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب طبی جوانا حیز میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو یہ سر میں درد ہوتا ہے جوانا حیز کے رکاوٹ کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے اور جوانا طبیعت میں جوانا بوجھ اور کمر میں درد ہوتا ہے اور مزاج میں چرہ اور جوانا سخت مزاجی ہو جاتی ہے اور اسی طرح چرہ چرہ پن ہو جاتا ہے حیز جوانا طبی طور پر حمل کے دوران یہ رک جاتا ہے بچے کو جوانا دودھ پلانے کے دنوں میں بھی جوانا حیز رک جاتا ہے اور براپے میں بھی جوانا حیز رک جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جوانا ماد جوانا پہی جاتی ہیں اس صورت میں جب ان تین جوانا صورتوں میں حیض جوانا رک جائے تو اس صورت میں جوانا اس کی علاج کی ضرورات نہیں ہے باقی اگر ان تین صورتوں کے علاوہ رکا ہے تو اس میں علاج جوانا ضرور کروا ہے میں آپ کو ایک نسکہ بتا رہا ہوں کہ حیض کی رکھاوٹ کا حیض کی رکھاوٹ کو دور کرنے کے لئے بہت جوانا آسان نسکہ ہیں گھر میں بنا کے استعمال کریں وہ یہ ہے کہ عملہ تاس کا چھلکہ آپ جوانا بارنگ گرام لے لیں مجیٹ جوانا چار گرام لے لیں اسی طرح جوانا ابحالی ہے چار گرام لے لیں اور شکر جوانا آپ چار گرام لے لیں تو پہلے تین دوائیوں کو دھائی سو میلی لیٹر پانی میں جوش دیں جب آدھا رہ جائے تو اس کو چھان لیں پھر شکر جوانا ملا کر تو اس کا طریقہ استعمالی ہے کہ صبح اور شام کو کھانا کھانے کے بعد جوانا تقریباً دو چمہ جوانا نیم گرام پانی کے ساتھ استعمال کریں یہ ہے اس کے رکاوات جوانا دور ہو جائے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایسا نشکہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ ان مریضہ کے لیے ان عورتوں کے لیے جن کو مہواری جوانا ہے جوانا رک رک کی آتا ہے پہلے میں جوانا علامات بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے جوانا کون کون سی جوانا علامتیں پی جاتی ہیں مہواری جس کی وجہ سے رک جاتی ہے ان کی جوانا علامات کیا ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب طبی جوانا حیز میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو یہ سر میں درد ہوتا ہے جوانا حیز کے رکاوٹ کے وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے اور جوانا طبیعت میں جوانا بوجھ اور کمر میں درد ہوتا ہے اور مزاج میں چرہ اور جوانا سخت مزاجی ہو جاتی ہے اور اسی طرح چرہ چرہ پن ہو جاتا ہے حیز جوانا طبی طور پر حمل کے دوران یہ رک جاتا ہے بچے کو دودھ پلانے کے دنوں میں بھی خیض رکھ جاتا ہے اور براپے میں بھی خیض رکھ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ معلامات پیجاتی ہیں اس صورت میں جب ان تین صورتوں میں خیض رک جائے تو اس صورت میں اس کی علاج کی ضرورت نہیں ہے باقی اگر ان تین صورتوں کے علاوہ رکھا ہے تو اس میں علاج ضرور کرو ہے میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ خیض کے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہت جو آسان نسکہ ہیں گھر میں بنا کے استعمال کریں وہ یہ ہے کہ عملہ تاس کا چھلکہ آپ جوانا بارنگ گرام لے لیں مجیٹ جوانا چار گرام لے لیں اسی طرح جوانا ابحالی ہے چار گرام لے لیں اور شکر جوانا آپ چار گرام لے لیں تو پہلے تین دوائیوں کو دھائی سو میلی لیٹر پانی میں جوش دیں جب آدھا رہ جائے تو اس کو چھان لیں پھر شکر جوانا ملا کر تو اس کا طریقہ استعمالی ہے کہ صبح اور شام کو کھانا کھانے کے بعد جوانا تقریباً دو چمہ جوانا نیم گرام پانی کے ساتھ استعمال کریں یہ ہے اس کے رکاوٹ جوانا دور ہو جائے گی